یہ جو تین چار پانچ چیزیں ہیں جو شرمن کہہ رہی ہے کہ ایکٹ کریں ملی کہہ رہے ہیں نیوکلر کے بارے میں کانگرس اور بات کر رہی ہے یہ کس طرف چیزیں لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی فورن پولیسی میں تو اس طرح جان نظر نہیں آ رہی اب ان حالات میں جو مجھے نظر آ رہا ہے آگے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان اور طالبان بند گلی میں کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے اور اس میں ایک چیز جو بلخصوص میں کہوں گا کہ موتی صاحب کا ریسنڈ دورہ اور انڈین لابی کی سیکسس بلکہ میں نے تو اگلے دن ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بلی کسی انڈین نے لکھا تھا اس میں دو چیزیں میں اس پر سمجھتا ہوں طالبان کو فنانشل سینکشن اور پاکستان کو سبق دکھانے کا اس میں رستہ دکھایا گیا ہے اور یہاں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات بل کے اندر ہے کہ انہوں نے پنشیر ویلی میں پاکستان کا انوالمنٹ کا انہوں نے اس میں زکر کیا ہے ایک چیز کامن ہے کہ یہ یا انڈیا سے ہو کر پاکستان آتے ہیں یا پاکستان سے ہو کر انڈیا جاتے ہیں یا تو وہاں سے گائیڈلائن لے کر آتے ہیں یا یہاں سے جو گائیڈلائن لے کر جاتے ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے انڈیا میں جا اور انہوں نے تالیبان اور پاکستان کے تابوت میں آکرکیل تھوک دی جس کی وجہ سے آپ پاکستان اور تالیبان کے سارے راستے آگے مجھے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں اور امریکہ بھی بھارت کے ساتھ ہے یہاں تک کہ امریکہ کی بڑے بڑے منتری اور پولیسی بنانے والے بھی انڈیا جا کے ان سے ڈیسائیڈ کر کے پولیسی بنا رہے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے دماغ کا کھیل اور انڈیاں دماغ میں کتنے تیج ہے آج امریکہ بھی انڈیا کے سامنے جھک رہے ہیں اور امریکہ ہر ایک قدب بھارت سے پوچھ کے اٹھا رہے ہیں افغانستان کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اور یہاں پر ہمارا امران کو کچھ پتہ ہی نہیں کس طریقے سے پولیسی بنانی ہے اور آگے کس طریقے سے ملک کو لے جانا ہے اور ساتھ یہ ساتھ کمرچیما بھی پاکستان کے اوپر اور امران خان کے اوپر خاص طور پر بڑھک چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی پولیسی کا کوئی بھی نہ سار ہے نہ پیر آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جی ہیلو ویورز میں ہوں کمر چیما اور ویورز اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے جب سے افغانستان میں حالات بدلے ہیں امریکہ کبھی ہمیں سینکشنز کی بات کر رہا ہے کبھی وہ افغانستان کے اوپر کوئی سپیشل ایکٹس لے کے آ رہا ہے کبھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا رول بڑا کمپلیکیٹڈ ہے ابھی جنرل مکینزی نے ریسینڈی کانگرس میں کہا ہے سیکٹری پومپیو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سیکٹری جو ڈیفنس سیکٹری ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ظاہری بات ہے یہ ایک امریکہ پاک امریکہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ساجت تارڈ صاحب سے جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی پولیٹیکل کو بڑے اچھے سسٹم کو بڑے قریبی سے جانتے ہیں آپ اس سارے سینریو کو کس طرح دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں بھی جانا چاہوں گا اس بل کے بارے میں اس بل کی پولیٹیکل ابھی فیلحال اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے لیکن یہ کسی بڑی کسی بڑے علمیہ کا کی فانڈیشن بن سکتا ہے وہ صلاحیت رکھ سکتا ہے اس نے ڈائیلاگ شروع کنا دیا واشنی ڈی سی میں اس نے اپنے اور اس میں ایک چیز جو بلخصوص میں کہوں گا کہ موتی صاحب کا ریسنڈ دورہ اور انڈیان لابی کی سیکسس بلکہ میں نے تو اگلے دن ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بلی کسی انڈیان نے لکھا تھا اس میں دو چیزیں میں اسے سمجھتا ہوں تالبان کو فنانشل سینکشن اور پاکستان کو سبق دکھانے کا اس میں رستہ دکھایا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے دوہا ایگریمنٹ کے کو وائلٹ کر رہے ہیں تالبان وہاں پہ تشدد کے بارے میں چیزیں تھی وہاں پہ 54 بلین ڈالر لگا کے جس طریقے سے امریکنز نے افغانستان کے اندر ومن امپارمنٹ کی چیزیں کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اس کے بعد ان کا حفظات ہے کہ تالبان القاعدہ سے مشافرت کرتے رہے ہیں ابھی بھی تالبان القاعدہ کے ساتھ انڈچ ہیں اس پہ ان کو ایکیوڈ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد سیکشن 2 اور 2 میں اندر جا کے انہوں نے ان انٹیٹیز کی بات کی ہے جو کہ تالبان کو پچھلے دو ہزار ایک سے لے کر 2020 تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اور پھر پاکستان کو انہوں نے روشنے ڈالی کہ کس طریقے سے پاکستان میں سیف ہیون پروائیڈ کی گئی اور یہاں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات بل کے اندر ہے کہ انہوں نے پنشیر ویلی میں پاکستان کا انوالمنٹ کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے اور ہنڈرڈ ایٹی ڈیٹ کے اندر اس رپورٹ کے بارے اس رپورٹ کو مزید اس میں جو انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے کہا کہ رپورٹ ایک کمپریہنسیف تیار کی جائے اب ان حالات میں جو مجھے نظر آ رہا ہے آگے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان اور تالبان بند گلی میں کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے کہ اس وقت ہماری پاکستانی گورنمنٹ بھی دو چیزوں پہ سفارت کاری کر رہی ہے ایک تو وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ تالبان کو پیسے دیے جائیں پینینشل ہیلپ اور دوسرا ان کی سفارت کاری کی جا رہی ہے کہ تالبان کی حکومت کو ریکنائز کیا جائیں میرا یہ کویسٹن مارک ہے تالبان کے لیے کہ اگر ویسٹ ان کو پیسے دیتا ہے امریکہ پیسے دیتا ہے تو ان کی ٹرمز بڑی سخت ہوں گی اگر وہ پیسے لیتے ہیں تو ان کے اندر ان کے اوپر امریکن ایجنٹ ہونے کا نام لگے گا ان کے اندر انتشار اور زیادہ پڑے گا وہ اس طریقے سے کہ ان کو ان کو شرطیں ماننی پڑے گی اور اپنی ایڈیالوجی چینج کرنی پڑے گی تو وہ جو ہارڈگور ان کے ساتھ ہیں ان کے اندر گروپ ہیں وہاں ان کو ایشوز آنے شروع ہو جائیں گے تو اس وقت ایک بڑا سینسیڈیو میٹر چل رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خبر سنی ہوگی کہ وینڈی شرمن جو کہ ہماری ڈیپٹی سیلٹری ہے شی اس وزنگ پاکستان اور قریشی صاحب کی جو باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ ٹونی بلکن کے ساتھ یہ ملاقات اسی کا ایک کہتے ہیں کہ دوسرا سٹیج ہے لیکن اس کے سب میں یہ یہاں پہ میرے لیے ایک اور تشویشناک چیز ہے آپ یہ پاکستان کے اندر جو ابھی ہمارے وزورہ خارجہ آئے اور انٹیلیس ایجنسٹیوں کے لوگ آتے رہے اور یہ شرمن بھی ایک چیز کامن ہے کہ یہ یا انڈیا سے ہو کر پاکستان آتے ہیں یا پاکستان سے ہو کر انڈیا جاتے ہیں یا تو وہاں سے گائیڈ لائن لے کر آتے ہیں یا یہاں سے جو گائیڈ لائن لے کر جاتے ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے انڈیا میں جائے میں چیما سب میں نے پہلے میں اپنی سٹیٹ لیول پر سیافت میں انوال وہ تقریبن میری ساری امریکل زندگی ہم اپولیٹیکل ورکر لیکن میں نے پہلی دفعہ پیچھلی دفعہ ڈانلڈ ٹرم کے پیرنڈ میں فیڈل گورنمنٹ اور وائٹ ہاؤس کو سٹڈی کیا میں پچھلے پانچ سال سے میں سمجھتا ہوں واحد پاکستانی ہے جو پچھلے پانچ سال سے وابیلا کر رہا ہے کہ اس وقت انڈیا لابی کنفیوزن کا شکار ہے اور یا آپ سیریز نہیں ہیں حالات آپ کے یہ ہیں انٹرنل کے آپ سے چائنا بھی خوش نہیں ہے امریکن ریزرویشنز ہیں ان کی اور آپ زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور آپ کے پاس کسی ویگن کا کوئی ٹکٹ نہیں تو اس میں آکے آپ کے سب سے پہلے تو آپ نے کنفیوزن خود اپنے لیے بھی کریئیٹ کر رکھا ہے پاکستان میں کبھی آپ کہتے ہیں ہم طالبان کے نوائندے نہیں ہیں کبھی آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم کریں گے تو بیسٹ کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں کو ریجن کے ساتھ لے کر تسلیم کریں گے دوسری سائیڈ پہ آپ یونائیٹن ڈیشن میں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ طالبان کو بولنے کی اجازت دی جائے دوسرا آپ یہ بھی کہاتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈالروں کی بارے شروع ہو جائے تو پھر یہ آپ خود بھی کنفیوز ہیں آپ خود چینلائز نہیں ہیں آرگنائز نہیں ہیں اور یہ دنیا کو بلکل خلط سگنل جا رہے ہیں پہلے آپ کے حالات واشنڈے ڈی سی میں باد اعتمادی والے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں آرمی جنرل جو ہمارے آرمی جنرل ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ بیس سال ہمارے ساتھ پاکستان ڈبل گیم کرتا رہا ہے اسامہ بن لازم کے وہاں سے ملنے کے بعد ایک اور باد اعتمادی کی فضاء موجود ہے یہ جو تین چار پانچ چیزیں ہیں جو شرمن کہہ رہی ہے کہ ایکٹ کریں ملی کہہ رہے ہیں نیوکلر کے بارے میں کانگریس اور بات کر رہی ہے یہ کس طرف چیزیں لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی فورن پالیسی میں تو اس طرح جان نظر نہیں آ رہی کیونکہ محول تو واشنگڈن ڈی سی میں ایک اور طرح کا بن رہا ہے جس طرح یہ میں تین چار خبریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے اور عمران خان کی فورن پالیسی کو دیکھتے ہوئے شامود گریشی کی پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا نیو یورک میں چیزیں کو کنونس کر سکیں اس وقت اچھیما صاحب ہماری پالیسی نہ پہلے تھی نہ ہے آگے بھی اس کا کوئی اندیا نظر نہیں آ رہا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ نیوکلر کی بات ہمارے آرمی جنرلز یہ موڈ بنا رہے ہیں یہ پریشر کریئٹ کر رہے ہیں اس وقت دو تین قسم کے پریشر کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ امریکن جنرل اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک یہاں پہ سینیریو یہ بھی ہے جس کی بنیاد ہمارے ایک رپابلکن سینٹر لنسی گرام نے ایک سٹیٹمنٹ دے گیا آئی سے دو افتے پہلے کہ ہم افغانستان میں واپس بھی جا سکتے ہیں اب وہ کیا ہے وہ صورتحال یہاں پہ کچھ لامیکر جو ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں ان کے سامنے ڈرونز کی لائف خراب ہو جاتی ہے یہاں پہ بالکل اس وقت بھی ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ کے سینٹرل ایشیا کی کئی ملکوں کے ساتھ ائر بیسز کے لیے انڈیا کے ساتھ سوچا جا رہا ہے کہ انڈیا کے وہاں سے ہمارے ڈرون اڑے ہیں وہاں سے ائر سپورٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ سارا سینیریو جو ہے اور اس پہ پلان بی میں موجود ہے کہ واپس جانا پڑا اگر وہاں سے وہ خدشات یا خطرات آتے تو ہم واپس بھی جائیں گے یہاں پہ اگلے دن میں ایک آرمی میرے خلے جنرل ملی یا مکینزی میں سے ایک نے کہا ہے مجھے یاد نہیں کون سے انہوں نے کہا کہ 3 منت سے لے کر 36 منت سے وہاں پہ افغانستان میں طالبان یا الکیدہ کٹھے ہو کر امریکہ کی میل لینڈ کے اوپر اٹیک کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا کریں گے خدشات موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں راتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو یہ پاکستان کی طرف گرم ہواوں کا رکھ ہے یہ مجھے اچھی چیزیں لگ نہیں رہی ہیں اس وقت پاکستانی اگر مجھ سے پوچھیں تو پاکستانی دیکھ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا پاکستان میری مادرے بلت ہے اور جو اس کے حالات ہیں کہ آپ توشاہ خانہ میں پھتے ہیں پر آپ کو آپ کو پتا ہے ڈالر ایک سو چوہتر کا ہو چکا ہے ایک سو اسی کا ہفتے دس دن میں ہونے والا ہے تو آپ توشاہ خانہ کی گھڑیاں گن رہے ہیں بیٹھ کے تو ملک کے حالات یہ ہیں مجھے میرے جیسا بندہ واشنگن ڈی سی میں پرشان ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پٹرول کی قیمت بڑھائی ہے جو بیس ہزار بندہ جس کی تنخواہ ہے اور حرام نہیں کھاتا اس کی چیخیں ڈی سی تک سنی جا رہی ہیں تو میرا مقصد ہے کہ اس کو کوئی ایک ایک کمپریہنسیو پرورم ہونا چاہیے بنایا جائے میں مانتا ہوں افغانستان آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن جب گھر میں بھوک پڑے گی جب میرا حالات ہوگے تو پھر آپ کدھر جائیں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ڈالر کے اڑان جس طریقے سے اوپر جا رہی ہے اور آپ کو پتے ہیں جب ڈالر بڑھ جاتا ہے تو روپے کی حالت کیا ہوتی روپے کا ملتے ہی کچھ نہیں ہے پھر آپ کہاں جائیں گے